دوستو سیڈیاں انہیں مبارک ہو جنہیں صرف چھت پہ جانا ہے تیری منجل تو آسمان ہے راستہ تجھے خود بنانا ہے نمشکار دوستو میں اجے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے فیوریٹ چینل اجے سر میٹس پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے چینل پہ ارثمیٹک اور ایڈوانس دونوں میٹس کروائی جائے گی اور بلکل فری آف کسٹ کروائی جائے گی اور کروائی جا رہی ہے جو کافی ٹائم سے اپنے سے جڑے ہوئے چینل سے وہ سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو آپ کو یہاں سے بہت بینیفیٹ ہوگا کمپلیٹ میٹس کا کورس آپ کو کروائی جائے گا کمپلیٹ سلیبس آپ کو کروائی جائے گا ریٹ پٹوار ریلوے ایسے سی بینک کوئی بھی ایکزام کمپلیٹیو ایکزام ہو اس کا کمپلیٹ سلیبس یہاں کروائی جائے گا اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آج کا ٹوپک ہم لے رہے ہیں پارٹنرشپ جسے ہم بولتے ہیں ساجہ پارٹنرشپ لگ بگ سبھی جانتے ہیں پارٹنرشپ کا مطلب ہوتا ہے دو تین پارٹنر مل کے کوئی کام ڈالتے ہیں کوئی کام کوئی بزنس ڈالتے ہیں پھر کیا کچھ ٹائم کے لیے ان کو پروفٹ ہوتا ہے جیسے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے پھر ان کو پروفٹ ہوتا ہے تو وہ پروفٹ ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتا ہے جیسے مان لیجیے میں ایک بات کرتا ہوں کوئی بھی چیز کوئی بزنس ڈالا کوئی بزنس ڈالا دو جنہوں نے مل کے اے نے اور بی نے تو بھئی دونوں یہ ضروری نہیں ہے کہ 50-50% ہی پیسہ لگایا کہ آدھا آدھا پیسہ لگایا ہو سکتا ہے یہ کچھ لگاتا ہوگا یہ کچھ لگاتا ہوگا تو اس کا کچھ ریش آئے گا میں ایکزامپل دیتا ہوں جیسے مان لیجیے اس نے 50.000 روپے لگائے اے نے 50.000 روپے لگائے اور بی نے کتنے لگائے دو لاکھ روپے لگائے بی نے کتنے لگائے دو لاکھ روپے اب دیکھنا اس نے تو 50.000 روپے لگائے اس بزنس میں اور بی نے لگائے دو لاکھ روپے تو کیا ان کا پروفٹ شیرنگ برابر آئے گا کیا جو جتنا لگائے گا اتنا ہی کمائے گا آپ کہتے ہو نا جیسے چورمے میں جتنا گھیر ڈالیں گے اتنا ہی سواد آئے گا اتنا ہی کام یہاں پہ ہوگا جتنا جو پیسہ لگائے گا اتنا ہی وہ پروفٹ لے گا تو یہ تو 50,000 لگاتا ہے 50,000 لگاتا ہے یہ 2,00,000 لگاتا ہے اب اس کا کچھ ریشو ہوگا اب ریشو میں کیا ہوتا ہے اس کے چار جیرو اس کے چار جیرو اڑ گئے تو یہاں پانچ گیا اور یہاں پہ بیس ہے پانچ ایکم پانچ چوکہ بیس ہے ایک ریشو چار ایک ریشو چار اگر اس کو ایک روپے ملے گا تو اس کو کتنے ملے گے چار روپے پروفٹ کا مان لیجئے پروفٹ ہوا سو روپے کا ایک ایک ایگزامپل دے رہا ہوں یہ بات اچھے سمجھ میں آ جائے گی پروفٹ کتنے کا ہوا سو روپے کا ہوا ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد کر لیتے ہیں یا پھر ایک مہینے کے بعد کر لو کوئی دکھت نہیں اپنے کو سمجھنا ہے ایک مہینے کے بعد پروفٹ ہوا سو روپے کا تو اے کو کتنا ملے اور بی کو کتنا ملے وہ کیسے نکالیں گے دیکھنا میں نے کہا تھا اس کو ایک ملے گا تو اس کو کتنا ملے گا اس سے چار گناہ ملے گا اس سے کتنا ملے گا چار گناہ زیادہ ملے گا تو دیکھتے ہیں کتنا ہوگا جیسے میں بات کروں ایک کو کتنا ملے گا تو ایک کا ریشیو ایک ہے ایک بٹا ٹوٹل ریشیو کتنا ہے جس کا اپنے کو نکالنا ہوتا ہے اس کا تو اوپر لکھتے ہیں انس میں لکھتے ہیں اور denominator میں ہر میں کس کا لکھتے ہیں اس کا ٹوٹل چار اور ایک پانچ یہاں پانچ لکھیں گے کتنے روپے سو روپے تو کتنا آئے گا پانچ دونی دس اور زیرو تو بیس گونہ ایک تو دوستو اس کو ملے گا بیس روپے اس اے کو سو روپے کا کتنا ملے گا بیس روپے اور بی کو کتنا ملے گا سیدھا نکال سکتے ہیں سو میں سے بیس گھٹائیں گے تو ہسی آ جائے گا یا پھر نکال کے دیکھ لیتے ہیں چار بی کا نکالنا ہے نا بی کا نکالنا ہے تو دیکھنا چار بٹے پانچ چار اور ایک پانچ جوڑ کے کتنے کا سو کا تو پانچ دونی دس جیرو چار دونی آٹھ کتنا ہے اسی روپے تو بی کا آ جائے گا اسی روپے بی کا کتنا اسی روپے میں نے کہا تھا بی کو ملے گا اے سے چار گنا یہ بیس ہے تو بیس چوکیں اسی چار گنا جیدھا مل گیا تو جس نے جتنا روپے لگیا بھائی جو ریشن میں آئے گا اسی حساب سے ان کو پیسہ ملے گا برابر لگاتے تو برابر ملتا جو کم لگائے گا اس کو کم پروپیٹ جو جیدہ لگائے گا اس کو زیادہ profit یہ بات اچھے سے سمجھ میں آگئی کیا یہ بتاؤ میرے کو کیا ہوا ارے بتاؤ میرے کو کمنٹ میں لکھ کے بتا دو میں دیکھ لوں گا یہ بات اچھے سے clear ہو گئی جس بزنس میں کوئی بھی بزنس ہو کوئی بھی کام ہو کوئی بھی زندہ ہو اس کے اندر جو جتنا پیسہ لگائے گا اتنا اس کو profit ملے گا ٹھیک ہے تو اس کا ایک format ہوتا ہے یہ بات تو میں نے بتا دی اگر ہم ایک ایک کر کے نکالیں گے تو اس طریقے سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھنا ایک اور example یہ کیا آپ کو بتاتا ہوں example کیا آپ کو completely بتائی دیتا ہوں کہ کس طریقے سے اس پر کام ہوتا ہے یہ تو مان لوں دونوں ایک مینے کے لیے ہی تھے ایک مینے یا ایک سال برابر مطلب time تھا اب کیا ہوتا ہے جیسے مان لوں یہ کوئی بندہ ہے یہ first a1 ٹھیک ہے اس کا ratio کس طریقے سے divide کیا جاتا ہے وہ دیکھنا a1 multiply ہوتا ہے اس کے time کے ساتھ جیسے مان لوں میں یہ کہتا وہ a تھا نا a ایک مینے کے لیے کرتا ہے sorry ایک سال کے لیے کرتا ہے اور b کتنے کے لیے کرتا ہے آٹھ مینے کے لیے کرتا ہے تو ایک سال کو پہلے مینے میں change کرتے تو a کو تو کیا کرتے 12 سے گھوڑا اور b کو کیا کرتے 8 سے گھوڑا اس طریقے سے ان کے time پہ بھی depend کرتا ہے بھئی صدی سی بات ہے مان لوں یہ a ہے ٹھیک ہے اور یہ b ہے اس نے لگایا 500 روپے اس نے لگایا 1000 روپے کوئی بھی بزنس میں کوئی بھی کام کے اوپر ٹھیک ہے دونے نے کوئی بھی کام کے اوپر ایسا پیسہ اس طریقے سے لگا دیا ٹھیک بات ہے اس نے 500 اور اس نے 1000 لگایا اس نے کام کیا 12 مہینے کتنے 12 مہینے اس نے بیچ میں ہی کام کیا 8 مہینے تقیل کیا کتنے 8 مہینے اب آپ کو یہ تو پتا چلا کہ اس نے 1000 لگایا اس نے 500 لگایا تو پروفٹ یہ زیادہ لے گا پروفٹ یہ زیادہ لے گا پر یہ ڈبل لے لیتا اس سے کیونکہ یہ 1000 روپے اس کا زیادہ ہے اگر یہ 12 مہینے کام کرتا تو یہ بھی 12 مہینے کرتا اس بزنس میں 12 مہینے کے لیے ہوتا تو پورا با پورا ڈبل ہی لیتا اس سے یہاں 12 مہینے پر یہ اس نے کیا کیا 8 مہینے تو اس کا ریشو کس طریقے سے کریں گے پتا ہے کیا 500 گونہ 12 اور ادھر 1000 گونہ 8 اب دیکھنا ریشو دو جیرو دو جیرو کٹ پانچ اکم پانچ پانچ دونی دس چار تین بارہ چار دونی آٹ اب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تین اکم تین تین ریشو چار اب ریشو کیا آئے گا تین ریشو چار ٹھیک ہے اگر یہاں پہ 12 مہینے ہوتا نا تو ڈبل آتا اس والے کا ریشو ادھر والا بی کا ریشو کیا ہوتا اس سے ڈبل لیکن ان کے سمیے پہ depend کرتا ہے تو a1 گونہ t1 یہ سمجھنا میری بات a1 مطلب کوئی پہلا بندہ a1 گونہ t1 اس کا سمیے دوسرا کیا ہوگا a2 کرلو یا پھر b1 کرلو یہ a1 کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے چھوڑو a گونہ t ٹھیک ہے سمیے اور b گونہ t یہ اس کا سمیے دوسرے والے کا ایسا ہے یہ فرسٹ والے کا ہے یہ دوسرے والے کا ہے تو t2 کر لیتے اس طرحے سے کوئی تیسرا c ہوگا تیسرا بندہ ہوگا تو تیسرے کا نکل جائے گا بات سمجھ میں آگئی تیسرے کا ہوگا مال لیجئے کوئی تیسرا c ہے تو اس کا c3 گونہ t3 بھئی ٹائم ان کا بندے الگ الگ ہے a1 b2 c3 یا پھر اگر اس کو اس طریقے سے نام دیتے ہیں تو یہ a2 بن جاتا ہے اور یہ a3 بن جاتا ہے ٹھیک ہے تین کی بات کرے 4 ہو تو 4 20 مال لیجئے سے آ جائے گا a1 b1 t1 یہ پہلا بندہ ہے اتنے سمجھ کے لئے ratio دوسرا بندہ اتنے سمجھ کے لئے دوسرا بندہ اتنے سمجھ کے لئے تیسرا بندہ اتنے سمجھ کے لئے بات سمجھ میں آگئی اب question سے اس کو سمجھیں گے question سے پورا کریں گے بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ بات یہاں تک یہ لوگ پہلا پرشن کیا بولتا ہے a اور b کرم سے 30,000 اور 40,000 12 اور 8 مہینے کے لئے لگاتے ہیں یتی کل لاب 68,000 روپے ہو تو b کا لاب کیا ہوگا ٹھیک ہے ہمیں a اور b کا دے رکھا ہے a کا 30,000 دے رکھا ہے دیکھنا a کا 30,000 اور b کا کتنا دے رکھا ہے 40,000 دے رکھا ہے اب سمجھ الگ الگ ہے اس کا 12 مہینے تو یہ 12 سے گھونا یہ 8 ہے تو یہ 8 سے گھونا اس چیز کا خاص طور سے دھیان رکھنا ٹھیک ہے تو دیکھو ریشو میں پہلے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس کے 4,0 3 اور 1,4,0 اس کو 3 اور 1,4,0 کٹ گئے اب کس سے کٹ رہا ہے 4 3,12 اور 4 اکم 4 پورا پورا کٹ رہا ہے اب ادھر کیا بنا 3 تیہ 9 3 تیہ 9 بن گیا ریشو 8 اکم 8 9 ریشو 8 کیا بن گیا 9 ریشو 8 8 بن گیا ہے کل لاب کتنا ہوا 68 ہزار روپے کا تو بی کا لاب کیا ہوگا بی کا بتانا ہے یہ اے تھا اور یہ بی تھا ٹھیک ہے ٹوٹل کتنا ہوا 17 تو بی کا بتانا ہے ہمیں صرف بی کا بتانا ہے تو 8 بٹا بی کا لاب کیا ہوگا دیکھنا بی کا لاب 8 بٹا 17 گونہ 68 ہزار 8 بٹا 17 گونہ 68 ہزار اب دیکھو یہ کس سے کٹتا ہے سترہ دونی چوتیس سترہ تی اکاون سترہ چوب سات چوب اٹھائی سات کی دو چار ایک امسر پانچ چار بار جائے گا سترہ چوب ایڈ سٹ یہ لو چار ہزار آٹھ چوب بٹیس ٹھیک ہے تو دوستو 32 ہزار روپے بی کو کتنا روپے کا لاب ہوگا 32 ہزار روپے کا بات سمجھ میں آگئی اچھے سے اس نے سمجھ میں آگئی یہ بات ٹھیک ہے یہ سمپل سا کوشن ہے جو سٹوینٹس کافی ٹائم سے تیاری کر رہے ہیں یہ ٹوپک پڑھا ہوا ہے ان کو تو بہت سمپل لگ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور ایک چیز بتا دوں ریٹ میں ان میں جو سمپل کم لیول کے جو اگزام ہیں ان میں اسی طریقے کوشن آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو چنٹا کی کوئی بات نہیں آپ کو جیرو سے ایڈوانس لیول تک میں لے کے جاؤں ہوں گھبرانے کی جورت نہیں دیکھتے جاؤں سیکنٹ کیشن کیا ہو جاتا ہے اے بی سی کرم سے بیس جار تیسے جار اور چالیس جار روپے چھے آٹھ اور بارہ مہنے کے لیے لگاتے ہیں یہ تک کل لاب اتنا ہوا تو اے اور بی کے حصے کا یوگ کتنا ہوا اب دیکھنا یہ تریقے کا سوال ہے کام ویسا ہی کرنا ہے ریشو میں ویسا ہی باتنا ہے بیس ہزار ٹھیک ہے گوڑا کتنے مہنے کے لیے چھے مہنے کے لیے چھے آٹھ اور بارہ ٹھیک ہے دوسرا کتنا ہے تیس ہزار تیس ہزار کو کتنے آٹھ مہنے کے لیے اور چالیس ہزار کو کتنا بارہ مہنے کے لیے ٹھیک ہے یہ چار جیرو چار جیرو چار جیرو کٹ کر دیں گے تین اور ایک چار جیرو تین اور ایک چار جیرو ٹھیک ہے اب کاٹتے ہیں یہاں چھے دونی بارہ ٹھیک ہے یہاں پہ آٹھ تین چوئیس یہاں پہ بارہ چوکے اٹھتالیس ٹھیک ہے چھے سے کٹ رہا ہے چھے دونی بارہ چھے چوکے چوئیس چھے سنتو بھائیان چھے اٹھتالیس ٹھیک ہے پھر اور کٹ رہا ہے بھائی بارہ سے ہی کٹ جاتا ہے یہ سیدھا ایک دونی چار دو چوکے آٹھ ٹھیک ہے ایک ریشو دو ریشو چار ٹوٹل کتنا وہاں چار دو چھے اور ایک سا ٹھیک بات ہے اے اور بی کے حصے کا یوگ بتانا ہے بھائی اے اور بی کے حصے کا یوگ تو اے کا نکالتے ہیں اے کا لاب کتنے کا ہوگا اے کا لاب ایک بٹہ سات گونہ کتنے کا لاب ہوا بورا درہ سٹھ ہزار کا ٹھیک ہے نو ساتھ ترہ سٹھ تو کتنا آئے گا نو ایک کم نو نو ہزار روپے نو ہزار روپے تو ایک آ گیا نو ہزار روپے تو کس کا آ گیا ایک آ گیا اور ساتھ میں بی کا بتانا ہے سو بی کا لاب بی کا لاب کیا ہوگا دو بٹہ سات گونہ ترہ سٹھ ہزار یہ بار بار میں آپ کو لیتنی کی ضرورت نہیں ایک بار سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں پھر سیدھا کرکلیشن مائنڈ میں ہی کروگی کیونکہ دوبارہ کرنیت ہونا جائیں گے اپنے جانتے ہیں بھئی سات گونہ ترہ سٹھ ہزار میں دیں گے تو نو جار آئے گا نو کو سیدھا گونہ کریں گے نو دونی اٹھارہ ہزار بس اتنا سا کام ہے تو اٹھارہ اور نو جار ہیں ان دونوں کو جوڑنا ہے ہمیں تو کتنا آ جائے گا ستائیس ہزار روپے اے اور بی کا کل لاب کتنا آ جائے گا ستائیس ہزار روپے بات اچھے سمجھ میں آگئی اس میں کوئی سمجھیا نہیں کلیر ہے آگے بڑھتے ہیں نئے سوال کی طرف تیسے سوال دیکھو کیا کہتا ہے نینہ تتھا مینہ نے کرم سے تیس ہزار تتھا پیتالیس جار روپے کے نیوے سے سوجہ داری میں کس نے نینہ نے اور مینہ جی نے نینہ نے اور مینہ جی نے کیا کیا کس نے لگایا تیس ہزار روپے ٹھیک ہے اس نے لگایا پیتالیس ہزار روپے ٹھیک ہے دو سال کے بعد برابری کام کیا تو گوڑا کرنے کی ضرورت نہیں اب یہ دو سال کے لیے کام کیا اس نے دو سے کام کیا برابری کیا وہ کرنے کی ضرورت اپنے کو نہیں پڑی گی سمجھل برابر ہے نا ان کا پھر ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ تو ایدھر دو کریں گی ایدھر بھی دو کریں گے یا چووئس کریں گے مہینوں میں چینج کریں گے چویس کریں گے ادھر چوئس کریں گے تو چویس سے چوئس کر جائے گا بیسی ٹھیک ہے تو وہ گناہ کرنے کی ضرورتیں نہیں ہیں ٹھیک ہے اور دو سال بعد ایک لاکھ پچا جار روپے کے لاب سے مینہ کا بھاگ کتنا ہوگا اور دوستو یہ بینک پیو دو ہزار دس کی اگزام میں آیا ہوا ہے اور ریٹ سیکنڈ لیول 2015 کی اگزام میں آیا ہوا ہے لیول دیکھ لو یہ بینک پیو کا اگزام ہے یہ ریٹ سیکنڈ لیول کا اگزام ہے دونوں میں آگئے ٹھیک ہے تو پتا نہیں چلتا آپ یہ مت سوچو کہ یہ ایزی قیشن ہے سیمپل ہے تو یہ نہیں آئیں گے سیمپل کیوشن ہی کئی بار گڑھ بڑی کر دے گئے ٹھیک ہے اس کو بہت اچھے سال کریں گے دیکھنا کل لاب کتنے کا ہوا ہے ایک لاکھ پچاس جار روپے کا پہلے اس کو ریشو میں کر لیں اس کے چار جیرو سے اس کے تین جیرو سے چار نہیں اس میں اس کے تین جیرو سے تین جیرو گئے یہاں تیس ہے یہاں پیتالیس ہے تو پندرہ دونی تیس پندرہ تین پیتالیس دو ریشو تین آ گیا نا دو ریشو تین آ گیا ٹوٹل ریشو کتنا ہوا تین اور دو پانچ ہوا ہمیں کس کا بتانا ہے کہ لاب میں سے مینہ کا بھاگ کتنا ہوگا مینہ جی کا بتانا ہے مینہ جی کا ٹھیک ہے کیوں بھئی مینہ جی کا بتا دیں مینہ جی کو کتنے کا لاغ ہوا ٹھیک ہے بھئی مینہ جی مینہ کو کتنے کا لاغ ہوا مینہ یہاں ہے تو تین بٹا پانچ گوڑا ایک لاکھ پچاس جار ایک لاکھ پچاس جار ہی ہے نا 15 اور 0 ٹھیک ہے 30,000 ہو گئے 3 تیہ 9 تو دوستو 90,000 روپے کا کتنے کا کیا باغ ملا اس کو 90,000 روپے 1,50,000 میں سے 90,000 روپے کس کو مل گئے منہ جی کو مل گئے کس کو مل گئے منہ جی کو 90,000 روپے مل گئے یہ بات اچھے سمجھ میں آگئی یہ اگزام کا لیول آپ نے دیکھ لیا تیہے قیشن بینک پیو اور ریٹ سیکنڈ لیول دونوں میں ہی آیا ہوا ہے کلیر ہے سمپل سا قیشن ہے اتنا بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بتانے کے لیے ہے بھئی آپ کو دے رکھا ہے 30,000 اور 45 جا سیدھا سیدھا دیکھ رہا ہے 15 سے اور 15 30,000 35,000 ہمیں مینہ کا پوچھا ہے مینہ جی کا پوچھا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کریں گے اتنا آیا 3 آیا تو 3 بٹا 5 گونہ 1,50,000 1,50,000 میں 5 کا بھاگ جاتا ہے 30,000 آتا ہے ٹھیک ہے 5,3,15 0,0,0,0 30,000 آگئے 30,000 کو کسے گونہ کریں گے 3 سے 3,3,9 اور باقی کے 0 لگا دیا تو 90,000 روپے اگر ہمیں مان لیجیے اس کا بھی پوچھتا دوسری کون ہے نینہ نینہ کا بھی پوچھتا تو کیا کرتے ہیں 2 بٹا 5 گونہ 1,50,000 دوبارہ بھاگ دینے تھوڑنا بیٹھیں گے دوبارہ ڈیوائیڈ کرنے کو نا بیٹھیں گے ہم جانتے ہیں ڈیوائیڈ وہی جائے گا 30,000 بار ٹھیک ہے اس کو کریں گے تو 3,2,6 دوستو کتنا جائے گا 60,000 90,000 60,000 کتنا ہوتا ہے اگلا بزار جاری ہوتا ہے تو نینہ جی کو نینہ کو تو میلا 60,000 اور مینا کو میلا 90,000 ہمیں صرف مینا کا ہی بتانہ تھا clear ہے بہت اچھے سمجھ میں آگیا آگے بڑھتے ہیں نئے سوال کے طرف اگلا سوال کیا بولتا ہے ٹھیک ہے ایک ایک سوال اپنے آپ میں different ہے اور بہت اچھے طریقے کے بہت بڑی ہے level کے question میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بلکل selected selected بہت چھاٹ کے بہت محنت کر کے یہ میرا ہی ٹائپ کیا ہوا ہے ایسا نہیں کہیں سے اٹھا کے کوپی کیا ہوا ہے میرا ہی ٹائپ کیا ہے میں نے لکھا ہے پہلے تو تو اندی لکھنا سیکھنا پڑا میرا کو اندی کیسے لکھے جاتی ہے کمپیوٹر پہ لیپٹوپ پہ ٹھیک ہے تو ایسا نہیں کہیں سے کوپی پیسٹ کر کے کیا گیا ہے نو کمپلیٹلی اپنا ہی کام ہے ٹھیک ہے اگلا سوال کیا بولتا ہے 210 روپے کو رام اور شام میں 7 ریشو 3 کے انوپا اٹھنے پر ٹوٹل روپے کتنا تھا 210 تھا ٹھیک ہے کو رام اور شام میں 7 ریشو 3 یہ رام ہے یہ شام ہے 7 ریشو 3 میں انوپاة میں باتنے پر دونوں کے پر دنکیا ہوں گے دونوں کی پر دنکیا ہوں گے بھئی کر لیں 7 ریشو 3 پہلی سی دیرے پر ریشو میں باتنا نہیں ہے 7 اور 3 کتنا ٹھیک ہے 10 اس کا مطلب اس کا رام کا بتانا ہے رام کا دن بتائیں تو کتنا 7 بٹا 10 اونا 210 0 سے 0 ساتھ اکم ساتھ ساتھ اونا چودہ 117 روپے کس کو ملے رام کو ملے رام کو کتنا ملا 147 ٹھیک ہے 147 روپے شام جی کی بات آؤ بھئی شام جی آؤ میرے شام ٹھیک ہے شام سے میرے کو یاد آیا ہمارے یہاں سیکر میں خاتو شام جی کا مندر بہت پرسید آپ سب جانتے خاتو شام جی خاتو نریش شام مندر بہت پرسید اور بہت دور دور سے اور اور انڈیا سے لوگ دیکھنے درشن کرنے آتے ہیں ٹھیک ہے تو کبھی آپ کے جی میں سوال آ جائے کہ خاتو شام جی کہاں ہے سیکر میں سیکر راستھان میں ہے خاتو شام جی کا مندر ٹھیک ہے چلو اب اس پہ چلتے ہیں کہ شام کو کتنا ملا شام کو ملا 3 بٹا نیچے ٹوٹل ریشو کا ٹوٹل یہاں 210 0 سے 0 21 کتنا ہوا 63 روپے دوستو شام کو ملے 63 روپے رام کو ملے 147 روپیز اور یہ ریٹ سیکنڈ لیول 2012 کے پیپر میں آیا ہوا ہے بہت بہت بڑی آگیشن ہے 147 اور 63 اس کا آنسر اس طریقے سے پوچھا اس میں option لکھا نہیں تو رام کا 147 اور 63 روپے اور ایک اور فائدہ ہو گیا آپ کو ایک سیکھا تیار ہو گیا جو سیکھا ویٹی کے راستان کے مول نیو سیکھا جانتے ہیں کہ سیکھر راستان میں ایک آٹو شام جی کا مندر ہے ٹھیک چلو یہ آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آگیا یہ پارٹنشپ ساجداری کا اس میں ہم نے چار کوشن کیے الگ طریقے کے تھے پریویس ایک 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 پہ میسج کر سکتے ہیں سبی چیز کے لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے یا پھر مجھے آپ اسٹاگرام پہ فولو کر سکتے ہیں ایک دوستو ملتے ہیں نیچ ٹلاس میں نیو ٹریک نئے ٹائپ کے ساتھ تب تک رہیے مست رہیے سوست رہیے اپنا دھان رکھیں اور جڑے رہیے اپنے یوٹیوب چینل اجیسر میچ کے ساتھ تھانک ی ڈھنی آو ملتے